باقی ایم 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 احمد حسین ڈہر کی روحی سے گفتگو احمد حسین ڈہر سے والدہ اور بھائی نے لاہور میں ملاقات کی والدہ نے احمد حسین ڈہر کو واپس پارٹی میں آنے کا کہا ہے بھائی کا ایسا کہنا ہے احمد حسین ڈہر پی ٹی آئی میں واپس آ چاہیں گے آسیم ڈہر کا ایسا کہنا ہے ہمیں جوائن کیا ہے احمد حسین ڈہر نے اسی حوالے سے بتا رہے ہیں احمد حسین ڈہر کے بھائی آسم ڈہر نے روحی سے گفتگو کی ہے احمد حسین ڈہر سے والدہ اور بھائی نے لہور میں ملاقات کی ہے آسم ڈہر کا ایسا کہنا ہے باغی ایم این اے ملک احمد حسین ڈہر کا پارٹی پالیسی سے اختلاف کا معاملہ احمد حسین ڈہر سے والدہ اور بھائی نے لہور میں ملاقات کی ہے والدہ نے احمد حسین ڈہر کو واپس پارٹی میں آنے کا کہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں منایا جا رہے ہیں ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ میں والدہ صاحبہ کل تشریف لے گئے تھے پرسوں لاہور کل انہوں نے کہا ہے اور بھائی بھی ایک ساتھ تھا اور امید ہے انشاءاللہ والدہ صاحبہ کیا انہوں نے رسپونس دیا کوئی لگتا ہے کوئی ان کا جذبات کچھ کام ہوئے اس طرف آیا ہے وہ ہوتا ہے نا وقت کے ساتھ آپ تھوڑا سا صبر کریں انشاءاللہ ٹائم کوئی زیادہ نہیں ہے ابھی تو چوبیس مارچ کے بعد جلاس آ جانا ہے پھر دو تین چار پانچ دنوں کی گیم ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ آج سے ہفتہ پہلے کے بیان احمد حسین کے اور آج یا کل کے بیان دیکھ لیں انشاءاللہ آگے میں نے ملک احمد حسین ڈہر کا پارٹی پولیسی سے اکتلاف کا معاملہ احمد حسین ڈہر کے بھائی آسم ڈہر کی روحی سے گفتگو احمد حسین ڈہر سے والدہ اور بھائی نے لوخار میں ملاقات کی والدہ نے احمد حسین ڈہر کو واپس پارٹی میں آنے کا کہا ہے احمد حسین ڈہر پی ٹی آئی میں واپس آ جائیں گے مزید جانتے ہیں بلال نیازی سے بلال نظی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل اس وقت جو تحریکی اعدم اعتماد کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے بہاوی احمد حسین ڈہر میں ایک پوزیشن لے ہوئی تھی جن میں ملکان انہیں ایک سوچومن سے جو پاکستان طریقہ انصاف کے احمد حسین ڈہر انہوں نے پارٹی پوزیشن سے ہٹ کا جانے کا اعلان کیا تھا لیکن اب اس سوالے سے جو بات سامنے یہ ہے ان کے بھائی آسم ڈہر سے جب ہماری گفتگو ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ احمد حسین ڈہر کو منانے کی کوشش کی جاری ہے کال لاہور میں وہ گئے تھے ان کے بھائی اور اس کے ساتھ ان کی والدہ جو احمد حسین ڈہر کی والدہ ہیں وہ ان کے پاکستان احمد حسین ڈہر سے ملاقات کی اور ان کو کہا گیا کہ آپ پارٹی میں واپس آ جائیں اسی میں ہم تب کی بہتری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آسم ڈہر نے ہم سے گفتگو کی اس نے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو فیملی ہے احمد حسین ڈہر نے اپنا موقف چینج کریں گے اور انہوں نے احمد حسین ڈہر سے کہا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں واپس سپنے پارٹی میں واپس آ جائیں اور یہ سارا جو معاملات چاہ رہے ہیں وہ اس سے باہر آئیں اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ احمد حسین ڈہر نے جذباتی فیصلہ کیا تھا لیکن وہ اپنے پارٹی میں واپس آ جائیں گے پھر ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ ایک دن یہی ہیں چار سے پانچ روز میں چیزیں کلیر ہو جانے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ آج جگہ کل احمد حسین ڈہر اپنا موقف چینج کریں گے اور دو روز سے احمد حسین ڈہر کے بیانات آ رہے ہیں وہ پارٹی کے حق میں آ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ان کو واپس سلے جائیں تو ایک سے دو دن میں احمد حسین ڈہر آج جگہ کل تک احمد حسین ڈہر اپنی پارٹی کی پرانی پوزیشن پر موجود ہوں گے میں شرکت کی تھی تو اس طوال سے احمد حسین ڈہر پرانہ سے پارٹی کا دباؤ آ رہا تھا بلکہ ان کی فیملی کے جانب سے بھی ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ واپس اپنی پارٹی میں آئے تاکہ وہ اپنے حلقے میں ایک بہتر پوزیشن میں رہ سکے تو اس طوال سے یہ سوائے سیاستی صورتحال ہے جو انہیں 154 سے جو باغی رکن نظر آ رہے تھے ابھی ان کے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے پارٹی میں واپس آ جائیں گے اور اس طوال سے احمد حسین ڈہر نے اب اس کا بغیردہ اعلان کرنا ہے جبکہ احمد حسین ڈہر اپنے مطالبات بھی سامنے رکھ چکے ہیں وہ جی کہتے ہیں کہ ان کی حلقے میں جو پرولمز ہیں وہ حل کی جائیں تاکہ وہ اپنے حلقے لوگوں کو فیس کر سکیں اب دیکھنا ہے کہ یہ مزید کیا ڈبلیمنٹ اپی لیکن ان کے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی والدہ اور احمد حسین ڈہر کے بھائی نے لاہور میں احمد حسین ڈہر سے تفصیلی ملاقات کی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا فیصلہ واپس لیں اور انہوں نے یہ بھی کہا حسین ڈہر نے کہ جب ہم نے پوچھا کہ کیا احمد حسین ڈہر نے کیا پیسوں کی بنیاد پر اپنا ووٹ دینے کی کہا یا ٹکٹ کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ میرے بھائی پیسوں کی بات پر نہیں جا سکتے ہاں ٹکٹ کی بنیاد پر ضرور کچھ ایسا ہو سکتا ہے ان کو شاید کہا جاؤ گا ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ احمد حسین ڈہر پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور حصہ رہیں گے اور آسم ڈہر نے کارکنان سے بھی اپیل کی ہے پی ٹی آئی کے کہ وہ ان کے بھائی کے خلاف جو سٹینڈ وہ واپس لیں کیونکہ احمد حسین ڈہر واپس پارٹی میں آ رہے ہیں بلان نیاسی بہت شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتا رہے تھے احمد حسین ڈہر سے والد اور بھائی نے لاہور میں ملاقات کی ہے باقی احمد حسین ڈہر کا پارٹی پولیسی سے اختلاف کا یہ معاملہ تھا